اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدد کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں صورت زمر آیت نمبر بائیس جس میں اللہ تعالیٰ نے پیمانہ دے دیا ہے کون سا بندہ ہدایت پر ہے اور کون سا بندہ کھلی گمراہی میں ہے پیمانہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں میں قرآن پاک کے آیت علاوات کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا جس کا سینہ اسلام کے لئے فراخ ہو گیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے یعنی کہ جو ہدایت پر ہے ہدایت کا رستہ نور کا ہے جس کے سینے میں نور ہے وہ ہدایت سے سرفراز ہو گیا جس کے سینے میں نور ہے وہ حقیقی علم سے نواز دیا گیا جس کے سینے میں نور ہے رشد و ہدایت اس بندے کو عطا ہو گئی اب دوسرا بندہ جو کھلی گمراہی میں ہے اب یہاں بھی دیکھیں پیمانہ کیا ہے پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد بقی آیت فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَتِ قَلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے اس کے قلب میں خرابی ہے اور ان کے دل ذکر اللہ سے خافل ہیں اور ان کے قلوب سخت ہیں وَلَاِكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اور وہ کھلی گمراہی میں ہے یعنی کہ جس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر نور ہے اور نور کا رستہ ہدایت کا رستہ ہے اور یہ نہیں کہا گیا جو گمراہی والا ہے اس کا سینہ نور سے خالی ہے جیسے کہ ابلیس کیا ابلیس مسلک نہیں جانتا تھا کیا ابلیس مسلے نہیں جانتا تھا کیا ابلیس لوہ محفوظ کو پڑھنا نہیں جانتا تھا کیا ابلیس کو رکو اور سجدے کرنا نہیں آتے تھے لیکن سینہ تاریخ تھا سینے میں نور نہیں تھا یہاں پہ ہدایت پانے کا رستہ ہے یہاں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو علمی دلیلیں دیتے ہیں زیر زبر کے فرق نکالتے ہیں زیر زبر پہ شد مد کے فرق نکال نکال کے اسی میں پی ایش ڈی کر کے اور ہدایت کا رستہ بتاتے ہیں لوگوں کو لیکن قرآن پاک نے یہ فیصلہ سنا دیا رشد و ہدایت کا رستہ نور کا ہے جس کا دل غافل ہے دنیا گھوم لو جو مرضی کر لو بات آ کے ختم قلب کے اوپر ہوتی ہے جس کا قلب اللہ کے ذکر سے خافل اس کی چار کٹاگریز بتائی ہیں یعنی چار قسم کی خرابیاں بتائی ہیں کیا کہ وہ سنگ دل ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں آپ دیکھیں میں نام نہیں لیتا کچھ لوگ ایسے ہیں جو زہری طور پر قرآن نماز روزہ ہر جیس کرتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں دوسرے کو مارنے قتل کرنے میں فوراً ایک منٹ نہیں لگاتے سنگ دل ظالم ہوتے ہیں ان کے دل میں خرابی ہے کیا خرابی ہے فی قلوب ہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادم اللہ مرض اللہ نے اور بڑا دی ہے اور انہی کے قلوب سخت بھی ہیں سنگ دل ہیں کھلی گمراہی میں تو بھائیو جو پیمانہ ہے حق کے رستے کا یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں یا ناف پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں ہدایت پڑھیں یا سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں ہدایت پڑھیں بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھتے ہیں تو ہدایت پڑھیں نہیں ہدایت کا سرچشمہ نور ہے جس کے اندر نور آ گیا وہ خدا سے واصل ہو گیا جس کے قلب میں نور نہ ہوا کھلی گمراہی میں ہے چاہے علمی دلیلیں اتنی دے کہ کسی کو بولنے بھی نہ دے اور ابلیس کے پاس تو اتنا علم تھا کہ یہ تو فرشتوں کے لیے بھی کافی تھا اور حضور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ دجال کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی کافی ہو گا لیکن نور نہیں ہے اور نور پیدا کرنے کا طریقہ بھی آپ کے قلب کے اندر ہے قلب کو ذکر میں لگا دو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر الہی کریں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نمازیں تو میراج میں آئی تھیں میراج سے پہلے حضور کے دیوانے لوگ کیوں تھے کیونکہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے روشن اور زندہ تھے یہ مردہ دلی لوگوں کو گمراہی سنگ دلی بربریت ظلم و ستم میں مبتلا کی جا رہی ہے اکبال نے کیا کہا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ یہی رہا ہے امتوں کے مرضے کون کا چارہ امتوں کا پرانا مرض یہی رہا ہے کہ دل مردہ ہیں اور آج کے دور میں فرقہ واریت کی اصل جڑ یہی ہے کہ دل مردہ ہیں دل میں نور نہیں ہے سینے میں نور نہیں ہے جس کی وجہ سے سینے تنگ ہیں اور تنگ نظری جنم لے چکی ہے اگر ہر قسم کی خرابی معاشرے سے دور کرنا چاہتے ہیں ہر قسم کی ظلم جبر بربریت ختم کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں گمراہی ختم ہو جائے اور ہدایت پر آ جائیں تو یقین کریں قلب کا انتخاب کر لیں تمام سلوشن اسی کے اندر ہے قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف آئیں قرآن کی تعلیم ذکر اللہ کی تعلیم ہے قلب کو روشن کرنے کی تعلیم ہے محبت و عشق کی تعلیم ہے ہر لمحہ ہر گڑی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں اللہ اللہ کرتے رہیں تاکہ قلب میں نور آئے اور آپ ہدایت پر ہوں ظہری طور پر آپ جس فکے یا فرکے مسلک میں کھڑے ہیں آپ کو مبارک ہو دل سے رب کے ہو جائیں دل کو ذکر میں لگا دیں آنکھیں بند کریں تو جو دل کی جانے دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو 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 اللہ اکبر اللہ اکبر